جنہاں اے مدینہ دے بہر پہنچائیں اور اٹھائیس ایک شہنشاہ ہے بڑی عظمتہ مالک ہے جڑا باگ پانی لیکھ کھڑا ہے اے فتح بھوڑے جو تے بہر کہہ رہے رب دے خدا مدینہ دے رہمان اللہ فرمایا تیلیہ حضرت مدینہ دے رہمان اللہ لیکن اساں اس جبہ بنا ورانہ نائے اساں کا عرشان دے رہمانہ نائے اساں عرشان دے رہمانہ نائے ولی اس نے اشارہ کی تاہیی لسا مدینہ ہی ہوئے اٹھارہ ہزار عالم دے امام مولا مشکل شاہ اس تے پاس لے کہہ دیں ٹھیک ہے بہادر حسین جنگ جنگ حسین لیکن دیکھ آج تک ایک کہنی رسائی ہے اس مدینہ دے بڑی عظمت ہے اس مدینہ دے بچے نبی اندر سردار رہنڈ ہے اور علی ان مرتضی رہنڈ ہے بسم اللہ ادھے میں رسم مکیندہ کے لئے ادھے میں عشق بوس دے وسط ایک بادشاہ حبش دے وسط ایک بادشاہ نے اعلان کی تک جو میں سرگنہ میں لائے نبی اندر سردار توجہ ضرور کرنی ہے اٹھارہ ہزار عالم دے امام نبی اندر مشکل شاہ علی ابن ابی طالب دیکھ ادھے میں ٹھیک ہے تو نبی اندر سردار بنال جنگ کر بھی نہیں اگر تم میرے کو جھیت گیا تو وقت نبی اندر سردار گھن کے تم سر گھن کے لگا رہے ساتھ اے بہادر ہاں اے بہادر ہاں میں جنگ جوں ہاں تیرے کوئی نہ تروار تیرے کوئی کوئی چیز کو نہیں تو تمہیں گواہ دیں جنگ کر میرے نہ لڑ سرکار کا فرمین ٹھیک ہے تو جنگ نہ کر میرے نہ لڑ نہیں تمہیں بہادر ہیں میں ہی بہادر ہاں دیکھنا چاہنے ہیں جو طاقتور توں زیادہ ہیں جمعی علی ابن ابی طالب زیادہ ہیں بابا سے غلام صلوات بابا سے غلام صلوات بابا سے زمانہ دی عظمت دے بابا سے غلام صلوات ایک گھڑے طولت تھا پھر سرکار دے پاسے دیکھا دے ناکہ پہل کرلوں تو بجہ ضرور کرنی ہے اٹھارہ ہزار آلاندہ امام حجت خدا اس نے پاسے پہل دے کے پہ فرمینے اللہ نے ستو اتنی عظمت اتا کی تے کہ نہیں اسے پہل کی تنی کوئی بار کرے تو باتا سے کوئی ماں گلی کرے ہی نہ کریں دے مالک 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 راست کرو مالک ذکر امام حسین علیہ السلام دے بندے نہیں ایک بزرگ دا جملہ بندے نہیں عقیدے بڑے گرہ نہیں کیونکہ میں اس سے عظمت دار بھی بھی اور اس عظمت دار موکر کا کس سے شروع کی طے گئی جتن جن دی اتنی عظمت ہے پہ دروازے دی نوکر ہو کے جبرائیم دروازے تے آئے ہو کو روکیا دے کھڑیا روکو مانج آدم کو جل دے آدے بے شکل لگا منج میں حسنین دا درجہ دی ہوئی نگاہ سنگلی اپنا ہاتھ سرکار دے کمر باندھے گا بڑا زور لائے ہو ساتھ ان سرکار کو چاون دی بجائے آپ زمین دوچ دستا گئے جبنہ سرکار دے پیرہ دے قریب گئے اس وقت دے کہہ دے اب دے خدا میں بہادر ہمیں لیکن آج میں سمجھ گئی ہاں وہ بہت ہی بڑا بہادر ہیں گیا سرکار امام علی علیہ السلام دے پاس سے دے کہہ دے آقا اپنا تعارف کرو سرکار امام علی علیہ السلام دے کیا دے توہاں نے یہ تعارف کرو میں یہاں ابو تراب اے ہے تراب توہاں نے ابو تراب کا دشمن تراب کی جرات میں نہیں جو کو معاف کر دے لیے سرکار دے قدمہ دوتے سر را کیا دے آقا جتنی ہی زدگی ہے میں تھاڑے نوکر بان کے راستے ایک نیرپیاں دے سردار دے سامنے دیکھے دے آقا میں جانا جا تُسے اندھا نہ رکھو سرکار محمد مصطفیٰ اللہ دی وحیت وغیر نہ بولن والا نبی پہ فرمین یا جی میں محمد مصطفیٰ آج اس دنان غلام کمبر پیار رکھیں میں کمبر پیار رکھیں جگہ پچھا پتہ لگے میں مونان ہوں جو اتنا بڑا بہادر جیرا سردھینن وستگیہ آتے آپ غلامی کھڑا کریں دے تاکت چھوڑو سا باکت چھوڑو سا اس دروازے دوتے آکے نوکری لیتی ایسا ہکری جنابے فیزا جنابے کمبر دا موازنہ ہویا دروازے دوتے آکے جنابے کمبر دے کہتے فیزا میں تا بہادر ہمی میں تا جنگ جو ہمی تو تا باد شہزادی ہمیں تاکھ دوتے رانی ہمیں حکم چلینی ہمیں اس جدر دوتے آکے جھاڑ دے نہیں ہے برطن صاف کریں نہیں ہے تھک میں دی حسین جنابے کمبر دے پاسدے کہتے چھیک ہے میں تھک میں نہیں ہے جدر میں آکے مٹی دوتے بانیاں حسنین شریفین آکے میں دی چھولی چبے کے میں دالی چبے ہی پاکے میں کم آچا سدینن میں دی تھکانی دور ہونے نہیں ہے مالک زیادر جنابے فیزا میں فیزا عربی دے سدینن چاندی مولا دے کھولا فرمائے آقا آج تریجہ نہیں ہے دار دے پاکے یہ جیرا گھرانہ ہے اس گھرانے میں فاکہ مالک دی بار بار توبہ بار بار غربہ دی وجہ تو نہیں مالک کے لئے جدر ہی کہ نہیں کوئی چیز کوئی صورت کوئی چیز عطا کر دی سرکاروں کو اس طریقے نل عطا کر دی اگر صورت داہر نازل تھے تترینی دروازے دوتے آکے جبرائیل کہنی آدھا میں مسکین کہنی آدھا میں یتیم کہنی آدھا میں حسید جدر اور روٹیاں چاہ کے میں دنیا مالک کے لئے مجلوال کو انہ روٹیاں دا دیمنا اور آن اتنا پسند ہے مالک پہ فرمینا اے میرا محبوب مہت کو انہ روٹیاں دے بدلو سورت تابیہ کرے نازل تھے مالک پہ فرمینا کیا بات مالک زندگی اندر آسنے سرکار میں بس آخری لفت سرکار دی بارگاہ دی آکا آج میرا دل ہے میں تھوڑے دروازے دی نوکر ہاں میں تھوڑے دروازے دی غلام ہاں آج میرا دل ہے جو میں بھی ذات سا پائنٹن پاک دی دعوت احتمام کریں میں تھوڑی دعوت احتمام کریں نبی اندر سردار میں فرمائے اچھی کہے اسے دعوت دے وقت پہنچوے سنے وقت تو ہو گیا نبی اندر سردار پائنٹن پاک این جناب فیزا نے ملایا آجینا کیا وہ تمہیں احتمام کی توئے مسلح عبادت دیتے آکے دو رقات نماز پڑھن تو بات مالک مالک اس جھولی دا واسطہ جس جھولی تو اچھ حسنین میں کو ماہ سنے دنینا دا نبی اندر سردار دے سامنے دنر کھانا ہے بس آخی اللہ نبی اندر سردار دے سامنے دنر کھانا ہے جناب فیزا دے پاسے دیکھتا دن فیزا ایک کھانا دا ایتھو دا نہیں جناب فیزا دیوازن دیا کھانا دا نہیں تب تسیمی ایتھو دا نہیں ہے نبی اندر کھانا پیش پڑھ فرمایے دروازے دیتنا محکم موجزنی کامر شروع ہوگی اندر سامنے دا ہم نبی اندر جہاں طاقت چھوڑا میں صورہ دے سامنے سوڑے دروازے دیا اکرہ شروع ہوگی اس دروازے دیتا جھوڑ دیتا میں برتند ہوتے میں دیکھنے چانی ہمیں عج مسلح دوتے میں اس جھولی دا مجھ حسنین شریف ینگ میں دیکھنے چانی ہمیں جھولی دی عظمت کتنی ہے پہی اس وقت اس جھولی دا داستہ دیتا مالک الامددا ایسا جولیدہ صدقہ کھانے میں اتا کرنے جندہ دے چون مالک زندگی اندراز فرمانے باوازے بلان سرماز پردو سارا سارا جتنے ازادار مرک میں بیٹھے دعا پھنگی کرو شلک ہے زیر جو دا جمال کتبھنیاں تنے پورا مالک زیر جو دا جمال کتبھنیاں تنے پورا اگر پوری مدنانی تاوٹ رل اس تے لوگ سہارا دے 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 اوٹر دلاشتے بے چھے وٹ لوگ سہارا دے سے کھکا سکھنے چھے کھکا سکھنے چھے کھکا سکھنے چھے اکبر لدھے مزمانے کر گرار پھردو دیئے نادر ملالعالمے کی نظر کچھ نہیں ہے تمہنا سونہ بچڑہ جنفیہ اولا عبادت قبول فرمائے امام زمانہ زندگی اندراز فرمائے اوٹر آہا حسین دے اکبر جتنا سونہ آنا اتنے اوکھی اجادت ملیے جتنا اوکھی اجادت ملیے اتنا ہے مسلمانہ اکبر کو اپر زینت اللہ اولا عبادت قبول فرمائے اتنا ہی اکبر زینطلت ہے جتنے ماتیں ازادات اچھو اتا اتے ہوادنال میں ہی بہت ہی بڑھا لکس آخنا چاہنا ہے سہی سہی جا پھر زبان انہ نے ہک جگہ جگہ چھوڑنا یہاں جدن کلیں کہ مالی باق آگیا باق پھل چاہو گیا پھر چاہو انتبات اگر کوئی بھوٹا پھلنا چاہے مالی تا چیرہ مجموع چاہو گیا انہ نے نسپس دیتی ہے اکبر ہاں اٹھارہ سال مظلم کرملا نپاس دیکھے لکھے لکھے بابا میں تمہارے بھی اجازت دے میں میدان ہاں نپاس دے مالک زینطلت کرمارے ادن میدلال تون جانے میں میدان میں نا تینگیاں جمان پتر پردہ پیوئے انہیں پیوئی دیماؤں پیوئے ادن بابا عمر ہوئے پنجاز سال عمر ہوئے ست سال عمر ہوئے پنجی ست سال انجام نہ ہوتے ادن ہاں مدلال انجام نہ ہوتے دیکھے لکھے 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 بابا عمر ہوئے پنجی ست سال ملک زینطلت کرمارے تینگیاں تیرے جوان پتر ہوئے اتنے ہمیں زہیر تیرے کلنگے ہر موت دی جانت وقت میں دیکھا ہاں جو جوان بچڑے موت پاس پرین دیکھیں ملک بادر تبور فرماوے ادن میدالال میری طرف میں اجازت ہے بھنج 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 مہا کو اجازت گھینہ جنہیں اٹھارہ سال سکھ جی رہی ہے جو اکبر میں کوئی حب دفر ماہ سر چاہتا ادن بابا رات میں مہا کو اجازت گھینہ امیلالال کی میں ادن بابا جس وقت پارہ پہ رہتے ہیں پارہ رہنے جاہتے ہیں بابا میں نے چاہتے اب آس میں کرسی چاہیئے میں نے قریب آکے میں نے پاس لے کر کہ ادن میلالال قرسی ہے میں اگرے چاہچا تو سے اسطادی ہو چاہچی ہو خواہز سامنے میں باتاو کیوں میں قرسی ہے ہاں ر Azerbaijan بابا چاہ vy رانے ر راتھوں کچی کرسی بیٹھے گئے تو محمد بن کے قرسی میں علی بن کے مٹی تبابی اvidhan میں قرسی تبیا میں نے چاہچا مٹی دھوتے میں نے پاس لے ایک دفعہ ایک gula ایک گل اپنا میری منیسہ ادن بابا ملک کی بادت قبول ادن بابا میں تورپی آن جنرل میں تورپی آن میری ماں بیٹھئے مسلد ہوتے میں قریب آن دعا دے حد بلند کیتے میرے اللہ میں کوئی اکبر ملک ہوئے جنرل میں قریب گیا قریب آن جتنے ازادار مات میں بیٹھئے ہو پتر ہوگے جوان تے منگے ماں دے پیو دے کون اجازت اجازت بھی عام نہیں اجازت دے موت دے منگے آپ انصاف نہ علیہ سا انہاں ماں پیو دے پیو دے کیا گزردی ہو سین اکبر قریب ہے نا ادنہ اممہ میں ترہ سونہ پوتر اکبر ہاں اممہ میں منگانا یا میرے اللہ علمہ ماں کچھو کچھ منگنا چاہنا ہے اممہ میں موت اجازت منگنا یا جتنے ازادار مات میں بیٹھے ہو یہ لابز میں اپنے ماما بہران دہیاں جنرل جمان پوتر ان پہ ادنہ مدلال موت اجازت بے شک میں لے چھوڑے سا مدلال تو اس دنیا دوتی ہے تیری پھوپیتے کو پھلیں دی رہی ہے مدلال میں اٹھارہ سال سکھ دی رہی ہے جو مدلال میں جھولی چسام کی ہیک دفعہ مات چسدے ادنہ مدلال آج تو اکبر بان کے چھوڑے پا میں کو مات سال میں تک اجازت دے چھوڑے سا جتنے ازادار مات میں نچو اکبر مات جھولی سکھے دالی چھوڑے پا کیا دبچے اممہ میں تبہ سوڑا پوتر اکبر ہاں لے رو کے آدھی بیچیے مانگو میرال آج دنہ اممہ نے دے ہو تا میں کو مات اجازت دے ہو میں میدانہ لپاسے وینا مالک عبادت قبول فرمائے حسین دیو آبنے اکبر خیمت مانی اکبر خیمت جائیں میری سہن شبیہ محمد بنائے جتنے ازادار مات میں بیٹھے ہو میری سہن نے صحب مقتلہ لے لکھ دیں پہلا لباس میری سہن نے کوئے پردادارہ میں سورت یاسنگی کلاوت شرکی دی رجل لباس سورت تہہ ہن لباس بن عمرتباد شبیہ محمد مصطفیٰ بن عمرتباد میری سہن دیو آبنے دیئے اما فضا میں اکبر کو نانے دی شبیہ بنائے میری دیل ہے پہا لباس میں نانے دا پوائے میری دیل ہے پہا اج میری ویر حسین کو صدو میری اکبر کو امام نانے محمد مصطفیٰ بن عمرتباد میں اکبر کو میدان دا پورے نان میری سہن نے امام حسین اللہ علیہ السلام نے پردادارہ میں پتھر داماتم شروع کی تہیں جتنے ازادار بات میں رچھے ہو امام حسین اللہ علیہ السلام نے امام چاہے پردادارہ میں پاس سے دیکھنا شروع کی تہیں پہلا لڑ بلے دیکھیں پردادارہ پرانے مجیدی کلاوت شروع کرو پہلا لڑ بلے کہہ پردادار بیبی نے صورتے کاؤں شروع کی تھی ہے کہہ بیبی نے صورتے کاؤں شروع کی تھی ہے اللہ جاہتے ہی لڑ بچائیں تے مظلوم کربلا دی آواز نے پردادارہ پینڈ کرو میں آپری لڑ بلہ ہاں جتنے ازادار مات میں بیٹھو ہن پردادارہ نے کانڈ کی دیئے تے مظلوم کربلا نے امام گول کرن دی بجائے تات الحنق ملا کے فرمائے قالو انہ للاہ و انہ الہ راجہ مولا عبادت قبول فرماوے فرمایا ملالال درون اور امام حسین اللہ علیہ السلام جنرل پردادارہ نے اپنے درون امام حسین اللہ علیہ السلام دی آواز نے ملالالہ تو ہیں جمان اٹھارم سال اللہ تو بڑے میرے نانے دی شبیح انہا پردادارہ دا آخری سلام کر میں ترہ اقاب نامی بھولا گی نانا امام حسین اللہ علیہ السلام اوڑے دی باگ بگریے شیزادہ علی اکبر نے دور ہاتھ رکھن متھے دوتے آدھے کھڑے نا آل محمد لی پردادار میرے آخری سلام میں تھوڑے تے سوال کرنا جمان پتر خوردہ پی اور میدان آلے پاسے تے سلام آخری ہوئے انہا پردادارہ نے پتھران دا ماتم شروع کی پہ کوئی بی بی آدھے سنج مدینہ کوئی بی بی آدھے برباد مدینہ چار سال دی وصومے جیلی مدینہ دے پاسے مون کر گیا دے کھڑی نکھڑی آلے ہاں تے دا بھیرا میدان دا بھیا ویندے امام زمان زندگی اندراز سرماوے آمے ہاں اکبر میدان دا بھیا ویندے بھوڑے دیوار پکڑی ہیں جمان کر دے پاسے لے کریں چاڑا امید اللہ زیدہ مہمان بچڑا میں پہلے ہاں کیا کریں اتنی ہے ضرور کریں کیونکہ مجلس کے مظلومے کربلا در چوڑا ہاں تیری ہے دا کواہبار اس کے زمانہ بنے جنہاں پہلے چاڑا امیدانہ سیدہ دے چاڑا امیدانہ میں دیا شبان والا بچڑا ادھے بابا تُسا ضعیفوں میں جمانا بابا تُسا فیووں میں پدران بابا ماد چادر دواستے ہاتھ ہاتھ میاں پچر ویسا مظلومے کربلا دیا آوازان دیا میں لال چڑا دیکھو اکبر سمینگے نہیں چڑا دیکھو نانا سمینگے چڑا وڑایا سیدہ دے چڑا تُسا ضعیفوں میں دیا شبان والا بچڑے جتنے ازادار ہاتھ میں بیٹھے ہو جنہاں کھر چڑا ہوں میں رکھ سونا بچڑا شہدہ دے لی اکبر دیا وازان دے بابا ماد چادر دواستے ہاتھ ہاتھا میں آپ چڑوے سا مہور مظلومے کربلا دیا ہاتھا ٹینجیویں دے چور پردنار دے دے کھڑے ہیں مہور انڈی حسرتے ہی جواب پکر گیا سا جڑے سو اللہ دا انڈی بہن انڈی حسرتے ہی جواب پکر گیا سا جڑے سو پپی انڈی حسرتے ہی واگ پکر گیا سا جڑے سو اللہ جان دے سارے پردہ دارات بہلے اکبر دے دور دے آگے جی کمین دی اللہ دے دیبیا دے چڑا اللہ جان دے دیبنری بھیر چڑا والے آدھان دے چڑا تڑے بعد سارے سیاں بھا کے بہر ونڈے مولا عبادت کا بول فرماوے امام زمان زندگیاں در حال فرماوے شیلہ دے لی اکبر گھوڑے تے سوار ان سہیں جا پر زمانے لکھائے شیلہ دے لی اکبر نے موسیقی اکبر تندے مکمزلوں میں کربلا دی آوازان دے مدلال سونی داری چمی وان میں جدہ پھڑا پیوہاں بات تندے نادر مدلال سونی داری چمی وان میں تدہ اللہ جدہ میں مان پیوہاں اور شیلہ دے لی اکبر دی آوازان دے بابا ترے لیو دلات روکے دے جوہاں سنیداد میں دلال تر وانوں میں نرد سا اکبر نے بولا ترے مجلوں میں کربلا ننال در مشروبی دے اکبر نے بولا ستار میں کدن تے بے مجلوں میں کربلا دے پاگ دے تیچ کھل کے جال جائن اپ آس دیواند اکم پیچھاند دے قرآن دے جھل دے اکمار دیتا دے در اپیوے ہاتھ مد آگیا دا ود مدلال داری جمعیواند او میں تے دب دھوڑا بیو اد بابا روکایوے تمت بابا ترینی ہو تمت روگے لگو ادہ مدلال داری جمعیواند ایشارہ میں کرنا ہے ہائے تو سا کرنی ہے اللہ جان دے بڑھرا پیوے دویا تو سار ترہ کیادہ کرے در اپیواند اکمارے ہو آمینی اندی بھویسی ہو آمینی زندگی دا سرمایا موسم تیری ہے شادی دی ہو نوی سرا صدا میں دبایا تیرے دور دیکھا نہیں ہمیں تو آپ چھسنے آ تو ساکبر نہ پرنایا پرہ ارمان جی منو کرمو زندگی اندر آل کرمان جمعان پتر میدان اچار ایک ظالم دی آواز آنے اکبار تو جنگ بتا کرے میں پچھاں سرے خیمہ کو آگ لگ گئیے اکبار نے دکھا ہے تائی بے حیاؤنے اکبار دے سینے دیوچ پھل پر چھیدہ مارے انو اکبار دے سینے پھل پر چھیدہ لگے ادن بابا میں لہنگا پیاں بدڑے پیو دیو آنگا میں لہنگا لہنگا بالی تیاری نکرے میں بھی آنگا پیاں اکبار دے مزلوں میں تربلا جھن دین توا تو جھنے فوجان دے پاس دے گھر دے دن پیڈ توا ہوئے آمید اکبار کو آم سجد اقزا تو لہنگا این نا لہنگا مولا زندگی اندر آز فرما و عبادت کبور ہوئے جتنے ازاد آرمات میں بیٹھے ہو شیخ مہدی ماز اندرانی نے شہزاد اہل اکبار دل آجتے مزلوں میں کربلا دائی ملک ہے جو میں چھوٹے بار ماما میں پاس کر دے نا ارکانے بھر تم دے آنے نا کہ مزلوں میں کربلا شہزاد اہل اکبار دل آجتے آ بیٹھے نا بیر کر کے آدھ بیٹھے نا بہو یو کھایا یا مولا زندگی اندر آز فرما و عبادت کبور ہو جمعان بچڑے دلاشتے آوے چھے ایک فقیرے جائے مظلومِ کربلا کو شہزادہ علی اکبر دلاشتے گینے جدن ملے ہیں دیکھ کیا دیکھ تو کوئی جمعان مرے ہی بدھائیں مظلومِ کربلا دے پاسے دے جنگ میں دنا جہنگا ہاتھ سونا بہوا مالک زندگی اندراز پرماوے ہے ضرور کل چڑے نال گھنکے ہیں جدن قریب ہیں مظلومِ کربلا نے اکبر دست ہر جا کے جو ہیچ بات ہے فقیر سارج کا سمارے تمہلا دے قدمہ تے سارا گیدے مولا منگیاں جو گا کی تھوڑا پکرے آدھا کی امنا نیاد جنہ اٹھا ملے آسے تھاری داری سیاہ ہے جوان بچڑے دے سر جھولی بادہوے میڈی ٹھے تھاری داری سوڑے دے دے اوہے لے آدھے دے سائک جنہ مدانہ لے پاسے بینے تکو پیار کوئی نا مظلومِ کربلا دے آزان دے پیارا آنا میں نبین نہ بچڑا آدھا دین جو دابچے نیدزا تو کوئی حسین سیاد آدم کو سنیار وہ اکبر داد بایاں مالے جلی اندر آل سوڑا جوان بچڑے دلال چاہیے بس آخری میں آگیاں گے میڈے مولا خیمہ لے بچ گینے اجان چند قدم خیمے دور ہیں مظلومِ کربلا آنے اپنے سر کو امامل ہے جوان بچڑے دلال دے کول بیٹھن خیمہ دے پاسے اشارہ کر کے دیکھنے جنہ مل رائے میں دے مالے جلی اندر آل سوڑا پردادار اکبر دلاش دے کول آکے بہے گئے ہر پردادار نے مہین کی تیہ جتنے ازادار مات میں بیٹھنے جوان بیرا دنیا تو تُگے نا بہنہ مختلف بہن کریں گے کوئی بہنہ اکشمدہ جوان ہی روئی کوئی بہن کوئی بہن کرے سے کوئی بہن کوئی بہن کرے سے چار ساندھی مسلمان جنہ اکبر دلاش دے کول آکے بیٹھئے پہلا پہلا مہین کی تیس اکبر دے پاسے میں کیا دی بیٹھے ہکوواری کیا بھال ہائے پردیسی آلی نارا تھئی بیٹھیا شام دیار ہائے پردیسی آلی نارا اپنی اماما بھینا دھیوں باستے کرنا جانا جنہ دے جوان بھیرا انتے جوان پترین جینیاں سکھ دیا جواسے اپنے بچنا دے پا بچنا کو سیر پاو جینیاں بھینا سکھ دیا جواسے اپنے بھیرا واندے پلوں باتوں اللہ جان نے میری سر اکبر دلال دے پاس لیچھے بیٹھار گیا دی بیٹھے سکھا ہے اکبر تے کو سہرے پوہا احلاب دے پاسے تیری جانت روہا جینیاں بھینا سرامین تیری جانت روہا تیری جانت روہا